چنیوٹ سلے بھر میں چکا چکا غیر قانونی مویشی منڈیاں لگ گئیں دور دراست سے آئے بیوپاری مشکلات سے دو چار ہونے لگے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ چنیوٹ سے موجود ہیں فصی اللہ فصی اللہ کہی گیا کس منڈی کے اندر موجود ہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیوپاریوں کو جب بلکل چنیوٹ میں مویشی منڈیاں لگانے کے لیے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے دو ہفتہ قبل اجلاس منقض ہوا تھا اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ تیس جولائی کو تین مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گے اور اس حوالے سے مینسپل کمیٹی کے جو افسران ہے ان کو ادائیت کی گئی تھی کہ وہ جہاں جہاں مویشی منڈیاں قائم کی جانی ہیں وہاں پر جا کر کیمپس لگائیں پانی کا پندوبست کریں جانوروں کے لیے ٹینٹ لگائیں ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے لیے بھی کیمپ لگایا ہے لیکن آج یکم اگست ہو گئی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ زلی انتظامی ہے اس حوالے سے ناکام دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح مویشی منڈیاں قائم کی جانی ہیں اس وقت میں جمعہ روڈ گراؤنڈ میں موجود ہوں جہاں پر ازیلے کی سب سے بڑی مویشی منڈی قائم کی جانی ہے لیکن ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہے یہاں پر ناد و پانی کا بندوبست ہو سکا نہ ہی منسپل کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے کوئی کیمپ لگایا گیا نہ ہی یہاں پر ویکسینیشن کے لیے کوئی کیمپ لگایا گیا اور دیگر انتظامات بھی دکھائی نہیں دیتے اور اسی بنا پر بپاریوں کے جانب سے جو دور دراز سے آئے بپاری یہاں پر اپنے مویشی بیچنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان کی جانب سے غیر قانونی طور پر زلے میں جگہ 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 جو ہے وہ مویشی منڈیاں قائم کر لی گئی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے منسپل کمیٹی کے افسران ان کو جرمانے بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ کہاں جائیں اب زلے کی سب سے بڑی منڈی کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند آپ کو یہاں پر صرف مویشی نظر آئیں گے اس کے علاوہ ساری مویشی منڈی خالی دکھائی دے رہی ہے اور زلے انتظامیہ کے جانب سے پہلے اکتیس جو ہے وہ جولائی کا بھی وعدہ کیا گیا اور آج یکم مگست ہونے کے باوجود تحال مویشی منڈیاں قائم نہیں کی جا سکی بیوپاریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے چنیوٹ سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فسی اللہ آپ کا بہت شکریہ